تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتا ہے جو اس کے محبوب علیہ السلام سے پیار کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تو پھر امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں حدیث نکل کی ہے برماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک انعان کرتا ہے کیا انعان کرتا ہے؟ فرماتا ہے کہ جس نے میری ولی سے دشمنی کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ مرانی چند ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا ولی بنتا ہے جب بن جاتا ہے تو پھر میں کیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں یدہولتی یمتی شبیہ رجلہولتی یمشی بے میں اس کے پوہ ہو جاتا ہوں میں اس کے کان ہو جاتا ہوں میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں میں اس کا ہو جاتا ہوں میرا ہو جاتا ہے اس کے ہاتھوں سے میری قدرت کا ازار ہوتا ہے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں ازار میرا ہوتا ہے آنک اس کی ہوتی ہے نظر میری ہوتی ہے چلتا وہ ہے کاکت میری ہوتی ہے پکرتا وہ ہے قوت میری ہوتی ہے اور یہ سب کچھ سے دیتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار دوسر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں یہ ایک پیغام دیا ہے اپنے معبوم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تم دنیا میں آگے ہو اور لقد خلق من انسان افریاسِ تقویم انسان میں نے تمہیں بہترین انسان بنایا خوبصورت بنایا تو اپنے شیشے میں شکل دے کیسے خوبصورت ہے سب سے پیاری صورت انسان کی اور کمال اسی کو دیا گیا اور انسان ہونے کے ناتے سے سب پر یہ غالب ہے لیکن مومن ہونے کے ناتے سے سب سے آلہ ہیں مومن ہونے کے ناتے سے سب سے آلہ انسان ہے غالب یہ ہے انسان ہونے کے ناتے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے معبوم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی محبت کا نور جو تھا محبت کے نور کو جب سینوں میں داخل کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے وہ کیا جو میں نے فرمایا اب میں وہ کروں جو تم کہوں والا انسانہ نہیں لہتے گئے اللہ تعالیٰ نے جب تم مجھ سے سوال کرتا ہے میرا بندہ حمد آ کر دیتا ہوں اس لئے باپای صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں فرمااتے ہیں بندے رب مدے دعا کر کے تقدیر بدل دے دے اے اللہ قلب والی تحریم بدل دے جب انسان اللہ تعالیٰ کی اور نبیبہ کی محبت میں آنا آجا ہے پھر جو وہ کہتا ہی کرتا ہے اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے نا پھر وہ جو کہتا ہوں کرتا ہے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی محبت ہو جائے انشاءاللہ ہم بھی وہی کام کریں جو اللہ تعالیٰ لگائے گا جو رسول پاکس صلی اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ کام کریں گے اور جب حمد کو یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہ کرو پھر ہم کہیں برادری بھی رکھنی پڑتی ہے اس کا مطلب ہے عذاب کی طرح جائے اطرب بس ہوتا گیا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جب تمہاری محبت برادری کی محبت میری محبت کا عالی ہوگی تو پھر تمہیں عذاب درنا پڑے آج بسمی عذاب میں مقتلع ہے آج بسمی ہم پریشانی کو اشکار ہو چکے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں ماباک کی محبت ہے یہ آگے ہے اللہ کی محبت پیچھے ہے نبی سلسل کی محبت پیچھے ہے بیوی کی محبت آگا ہے برادری کی محبت آگا ہے حالانکہ ساری محبتیں جائز ہیں لیکن ان کی حسیت ثانوی ہے لیچے اگر یہ پہچاننا ہوتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اور نبی سلسل کتنی محبت ہے تو پھر آدمی دیکھ لے کہ کس کی بات مانتا ہے ماباک کی مانتا ہے کہ نبی سلسل کی محبت ہے جب نبی سلسل کی بات مانتا ہے تو پھر اللہ کی اور نبی سلسل کی محبت جائز ہے اور یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نبی سلسل کی محبت کے مقابلے اثر نہیں ہو سکتا اس لئے رب کائنات کے مابو سلسل ورماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی سو سمومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ولاد اپنے ماباک اور جمعی انسانی سے بڑھتا میرے سلسل محبت نہ کرے اور یہ محبت ہے یہی محبت ماباک کی تعظیم سکھاتی ہے یہی محبت ماباک کی تعظیم سکھاتی ہے یہی محبت بڑوں کا اعترام سکھاتی ہے یہی محبت سچ بولنا سکھاتی ہے یہی محبت سود سے روتی ہے یہی محبت محبت انصاف سکھاتی ہے یہی محبت حقوقی دیگی سکھاتی ہے یہی محبت حقوق اللہ سکھاتی ہے یہی محبت حقوق العباد سکھاتی ہے یہی محبت عبادت کا طریقہ سکھاتی ہے یہی محبت معاملات کی دروسی کا طریقہ سکھاتی ہے جب اللہ تعالیٰ و النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ اسے معاملہ سے معاملہ ہوگی پھر نہ عبادت کا برگ ہوگا لیکن انسان کا جانور کا فرق ہے پھر محبت کا منافق اور کافر کا فرق ہے اور محبت کی شان یہ ہے کہ اس کا ہر قدم جب اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے معبوب سلسل کی محبت جب یہ محبت ہو جائے گی تو پھر اللہ نے نبی سے محبت کرے چیدہ صاحبہ مسئلہ ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تم یہ جاتے میں تم سے پیار کرو تو اس گئے کی طریقہ ہے کہ تم میرے معبوب کی تباہ کرو جب میرے معبوب سلسل کی تباہ کرو گے تو تمہیں تم سے خود بہت محبت کرو تو اللہ تعالیٰ کی محبت لینے کا طریقہ نبی سلسل کی اطاعت و حرمداری ہے اور اطاعت و حرمداری تب رہنا دکھاتی ہے جب آپ کی محبت دل پہ ہو نماز پڑھنا یہ فرض ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد آپ سے محبت بھی دونی چاہیے یہ تو نہیں کہ نماز پڑھنے کیوں اور آپ بھی غلاب تدریر کرتی پھر یہ کیا محبت نہیں اور نماز کیا ہے نماز اللہ کی بادت ہے نا اور کیا ہوتی ہے کس طرح ہوتی ہے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہو صحابہ کرام کی مجھے قسم کے ایسی محبت تھی جو اگری صاحب نے صحابہ ہوتے تھے جو صحابہ کرام اگری صاحب ہوتے تھے اور تقبیر تعریمہ کر کے لوگ آت باندھ دیتے تھے آپ تقبیر تعریمہ فرما دیتے تھے تو اگری صحابہ نے تقبیر تعریمہ کر کے آپ کے چیرے مجھے تقبیر اور اگری محمد تعریمہ کریں سبی مخارشی پڑھ دیتے اللہ تعالیٰ مجھر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی محبت آفرمائے اور اس محبت کی روشنی میں جہاد کی محبت آفرمائے اور اس محبت کی روشنی میں اپنے ماں باپ بہن بائیوں بیوی بچے برادری مکان کاروبار سے محبت آفرمائے لیکن ساری محبتیں بات کی ہیں پہلی محبت اللہ تعالیٰ کی واللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جہاد کی سبیریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو این باتیں بھی سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدلہ ربی اللہ علیہ وسلم زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا